میرے بھائی یہ ماں کا مقام ہے یہ ماں سے محبت ہے تو یہ دین اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے ماں کی عزت ماں کی خدمت ماں سے محبت بیوی کے حقوق بیوی کی عزت اولاد کے حقوق پڑوسی کے حقوق مسجدوں کو آباد کرنا یہ تمام کیا یہی کا شریعت ہے اس کو ہماری زندگی میں شامل کرنا ہے ہم کو بہترین انسان بننا ہے اور یاد رکھو درمنا نہیں ہے سوائے اللہ اگر کوئی آگر کہے گا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ملک میں ایسا ہو رہا ہے تو ان سب کو بتانا ہے ملک میں خانون سب کے لیے ہے خانون سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے خانون سب کے لیے ہے ایک مزاج بن چکا ہے ان کو ڈرائے جا رہا ہے کہ تم چودہ پرسنٹ ہو تم چودہ پرسنٹ ہو تم کیا کروگے میں ان سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ تم چودہ پرسنٹ کی طاقت نہیں جانتے تو بولے کیا کروگے تم میں انہاں تم دیکھ رہے ہو میرے تمہارے سامنے ہوں چودہ پرسنٹ کا ایک دیوانہ کھڑا ہوا ہے تم چودہ پرسنٹ میں اگر ایسے چودہ پھڑے ہو جائیں گے تو تم کو کیا ہوگا دیکھ لو تو میرے بھائی یہ جو ہمیشہ ہم کو کہہ کر درائے جاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ چودہ پرسنٹ ہیں نہیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے دستور اس ملک کا عائم ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلے اس ملک آئین ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھیں اس ملک آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مذہبوں کو آباد رکھیں اس ملک آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی سریعت کی افاظت بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے اور اگر کوئی آ کرے کہتا ہے کہ تم چودہ پرسنٹ نہیں مت مانو اس کی بات کو ہمیشہ یہ بات کہہ کہہ کر ہم کو دڑایا گیا گھر میں بٹھایا گیا اور جو لڑنے کا جذبہ تھا اس کو ہتم کرنے کوشش کی جاتی ہے